سندھ اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ بلاول ہاؤس میں بھیسے پال ناجائز عمران خان کا غریبوں کو بھیسے دینا ناجائز ہے کہتے ہیں مرتضی وحاب پچیس سے تیس بھیسوں کا دودھ خود ہی پی جاتے ہیں بلاول ہاؤس کی بھیسے ویوے اور پیڑے کھا رہی ہیں سندھ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں عمران خان نے کٹے دے دیے لوگ بھیسے دے دی پرکیاں دے دی بکریاں دے دی اگر غریب کو کسی بیوہ کو کسی مجبور کو بھیس دو دو تو غلط ہے لاؤ لاؤس پہ بھیسے پال ناجائز ہے غریب کو بھیسے دینا غلط ہے غریب کے گھر میں دودھ پینا غلط ہے چونکہ عمران خان دے رہا ہے ماشاءاللہ اتنی اکھلمندی آئی ہے لگتا ہے کہ وہ ساری بھیسوں کا یہ پچیس تیس بھیسوں کا دودھ مرتب حافظہ بھی پی جاتے ہیں کلپٹن کے لوگ تنگ ہیں لیکن بلاول ہاؤس میں بھیسے پل رہے ہیں سندھ کے لوگ بھوک پڑ رہے ہیں بلاول ہاؤس کی بھیسے مہرے کھا رہی ہیں پدان کھا رہی ہیں خروب کھا رہی ہیں یہ ہے سندھ میں ظلم کا نظام زیادتی کا نظام دونمبری کا نظام بلاول ہاؤس انتظامیاں نے جانوروں کا پاڑا بنا ڈالا ہے ہینسوں کا بلاول ہاؤس بکریوں کا بلاول ہاؤس اور اوٹوں کا بھی بلاول ہاؤس پورا ایک اینیمل فارم ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیو آپ لیں یہاں پر آپ لوگوں کو بھی تازہ دودھ ملتا ہوگا یہ چائے کے لیے اب اس کے آگے آدمی کیا سوال کر سکتا ہے یا کوئی آدمی اپنے گھر میں جو مرگی خانہ بھی کھول سکتا ہے بیس بھگے پال سکتا ہے نہیں بلاول گھٹوں کے پڑوسی کہتے ہیں کہ اتنی بدبو ہے کہ کھڑکیاں تک نہیں کھول سکتے ہیں اتنی بدبو ہے چادر طرف یہ بالکل بھی علاو نہیں کہہ جا سکتا یہ میں سما والو کہوں گا پلید یہ دیکھ لیجے جو آپ نے وہ پاڑے کی بات کی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں وہاں پر جانور ہے ہاں وہاں بھیسے ہیں کسی نے بھی ایسے دے دی یہ خبر ہاں وہاں بھیسے ہیں گھر کی سٹاف کے استعمال کے لیے سما نے یہ ناقابل تردید ثبوت بھی حاصل کر لیا ہے سما عبادی لے گیا